لوگوں کی باتوں پر دیان دینا چھوڑ دو اگر آپ ان کے سامنے جھک بھی جاؤ گے تو بھی وہ یہ کہیں گے کہ بیچارے کو چلنا بھی نہیں آتا ہم جینا پائیں ان چار لوگوں کی وجہ سے جنہیں ہم نے آج تک دیکھا تک نہیں یہ اس دنیا کا کڑوا سچ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی نیگٹیوٹی کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ چاہے کتنے بھی اچھے اور قابل انسان کیوں نہ ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون ہے کمزور کان، ڈر سے بری ہوئی آنکھیں اور کمزور دل ایک انسان کو جنت میں بھی جھنم کا احساس کراتے ہیں اگر آپ خوشی سے جینا چاہتے ہیں تو جو گزر گئے اسے بلا دو اسے بہنے دو اور جو بہتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے اس پر فوکس کرو کیونکہ اگر گزرے ہوئے کوئی دیکھتے رہو گے تو جو ملنے والا ہے اسے بھی کھوڑ ہوگے یہ کتنی عجیب بات ہے بیفتہ تو وقت ہے لیکن خرچ ہام ہو جاتے ہیں جس دن انسان کو ماں کی جگہ ذمہ داریاں جگانے لگے اس دن سمجھ جانا کہ یہ انسان کچھ بننے کے قابل ہو چکا ہے یہ زندگی کا کرواس اچھ ہے سب سے بڑا تھپڑ ہمیں کسی سے لگائی گئی امیدیں مارتی ہیں جتنی امید لگاؤ گے اتنی ہی نا امیدی ملے گی اس نیچر کے قدرت کے کچھ انمول قانون rules and regulations ہیں جن کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کبھی دکھی نہیں ہوگے rule number one کھیت میں اگر بیج نہ ڈالے جائیں تو قدرت اسے غاز پور سے بھر دیتی ہے اسی طرح اگر دماغ میں اچھے خیال نہ ڈالے جائیں تو برے خواب اپنی جگہ بنا لیتے ہیں rule number two جس انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دے سکتا ہے خوش انسان خوشی بانتا ہے دکھی انسان دکھ بانتا ہے یعنی گیان بانتا ہے اور بھٹکا وہ انسان گمراہی بانتا ہے اسی لئے یہ بہت خوش سمجھ کر اپنی سنگت چونے کیونکہ سامنے والا انسان آپ کو وہی دے گا جو اس کے اندر ہوگا rule number three زندگی میں آپ کو جو بھی ملے اسے حضم کرنا سیکھو کیونکہ اگر کھانا حضم نہ ہو تو بیماری بڑھتی ہے ایسا حضم نہ ہو تو دکھاوا بڑھتی ہے بات حضم نہ ہو تو چگھلی بڑھتی ہے ایگو حضم نہ ہو تو غصہ بڑھتا ہے اور اگر راز حضم نہ ہو تو خطرہ بڑھتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے زندگی میں کسی کا بلا کروگے تو پائدہ ہوگا اور اگر کسی پر سرس کھاؤگے تو ہمیشہ یاد کیے جاؤگے سچ کہا ہے کسی نے میٹھا بولنے والوں کی مرچی بھی بک جاتی ہے اور کڑوا بولنے والوں کو شہد تک کسی کو دکھائی نہیں دیکھتا ویڈیو کے اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑے ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتا ہے موت کے بعد خدا نے جسم میں بدبو پیدا کر دی ورنہ کوئی بھی اپنے پیاروں کو جلاتا ہے یا دفناتا نہ زندگی میں کسی بھی قسم کی مشکل آنے پر انسان کو رونا اور وقت کے ساتھ بلانا سکھا دیا خدا نے ورنہ زندگی میں ناؤمیدی اور رونے کے سوا کچھ نہ ہوتا خواب اور جینے کی کوائش ختم ہو جاتی